اسلام علیکم مرحمن شاہ افیشل پر خوش آمدید ہے جہاں بات کریں گے پہلی سے محبت کے اپیسوڈ نمبر 15 کے پرامو کے بارے میں آج کی اپیسوڈ میں آپ لگوں نے دیکھا جو اکرم کی بیوی ہے وہ اس کی اپنی ذات کو بتاتی ہے کہ کس طرح سے جو اکرم ہے اس نے موبائل لیا تھا اور وہاں پہ جو اکرم ہے وہ جا کر اس فیض اللہ کو رکشی اور جو اکرم ہے ان کی تصویریں دکھاتا ہے اور وہ جب گھسے سے اس کا گریبان پکڑتا تو وہ کہتی ہے اس سے کہتا ہے کہ جا کر تم اپنی بیٹی کا گلہ پکڑو اور وہاں پہ دوسری طرف جو اسلام ہے وہ گھر آتا ہے اور نرگز کو کہتا ہے مجھے اسے ملنے دے تو وہاں پہ جو رکشی ہوتی ہے اسے کہتی ہے دو منٹ اسے اندر آنے تو جو وہاں آتی ہے تو اس سے معافی مانگتی ہے اور کافی زیادہ روتی ہے اور دوسری طرف جو فیض اللہ وہاں پہ پہ پہنچ جاتا ہے وہاں پہ جو رکشی ہے وہ بیہوش ہو جاتی ہے اور وہ اسلام کو جو ہے مار کر باہر نکال دیتا ہے دوسری طرف جو فیض اللہ ہے وہ نرگیس کو کافی باتیں سناتا ہے اور رکشی کو کافی مار پیٹ کرتا ہے دوسرے جو جو سکندر ہے اس کے مابعہ اسے بنا کرتے ہیں رشتے کے لیے لیکن وہ جو پہنچ جاتا ہے فیض اللہ کے دکان پر اور دوسری طرف جو اکرم ہے اس کی ماں کہتی ہے کہ تم ایسے تماشا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور وہ جو سکندر ہے اسے کہتا ہے کہ رکشی مجھ سے منصوب ہے اس کی ٹینچن لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اور دوسری طرف جو نرگیس ہے اسے کہتی ہے کہ تم اس سے محبت کرتی تھی اس کے لیے نہیں بولی تو میرے لیے تم کیوں بولی دوسری طرف جو اسلام ہے وہ گھر نہیں چاہتا اور وہ اپنے دوست کی طرف ہوتا ہے اور اس کا بھائیس سے لینے کے لیے آتا ہے اور جب وہ اس کے ساتھ جاتا ہے تو دوسری طرف جو زینب ہے وہ کافی بیمار ہوتی ہے اس کا شہر سے کہتا ہے کہ تم جو ہے اپنی صحت کا خیار رکھو تو میری بیوی نہیں بن سکی تفین میری بچوں کی ماں مجھے اس خرمے چاہیے سکندر جو ہے راستے میں اسلام پر حملہ کرتا ہے اس کا کافی زیادہ مارتا ہے جس کے وجہ سے اس کا کافی خون بہ جاتا ہے دوسری طرف جو اس کا بھائی ہے وہ آکے اکرم کو بتاتا ہے کہ اسلام کو کس نے بہت زیادہ مارا ہے اور وہ اس کو ہسپیٹر لے کے جاتے ہیں اور اس کی جو اسلام کی ماں ہے وہ فیضلہ کو بھائی نکال کے اسے کہتی ہے کہ اگر تم اتنی غیرت ہے تم اپنی بیٹی کا جا کے گھلا دباؤ اور پورے محلے کے سامنے اس کو جو ہے زلیر کرتی ہے کافی باتیں سناتے اسے کہتی ہے کہ میری بیٹے کے لیے دعا کرو ورنہ تم بھی نہیں بچ ہوگی دوسری طرف جو ہے نرگی سے وہ جا کے رکشی کو بتاتی ہے تو رکشی جو ہے وہ کافی زیادہ روتی ہے اور اس نرگی سے کہتی ہے کہ تم بھی ہوش ہو جائے کیونکہ یہ آسان ہے اور مار کھانے لیے وہ ہی آنے والے اپسوڈ میں لوگ دیکھیں گے جو رکشی ہے وہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ تم جو ہے تم نے اس کو کیوں مارا تم مجھے مارتے تو اسے کہتا ہے کہ یہ پوچھنے کے بجائے تم سے یہ پوچھو کہ میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں گیا دوسری طرف جو اکرم ہے وہ اسلام کو کہتا ہے کہ اگر مجھے ماں نے قسم نہ دی ہوتی تو میں جو ہے اس کے ساتھ وہ کرتا جو وہ یاد کرتا تو اسلام اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے ایسا کرو گے تو بہت سیدہ سوال اور بھی اٹھیں گے اب آنے والے اپسوڈ میں مزید کیا ہوگا کیا رکشی اور اسلام کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو زینب اور اسکندر کے ساتھ ہوا آپ یہ اپنی ریکمنٹ کے ذریعے ضرور دیجئے